لیکن یہ پندرہ رکعت مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی ہا ہا یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے نبی قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَدْتَ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَوْحًا طَوِيلًا میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ تو تُو رات مجھے دیا کر رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے تو تُو رات کا وقت مجھے دیا کر اس میں تُو اور میں آپس میں بات کریں گے رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پر سکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا تو تُو رات کو میرے پاس آیا کر مجھ سے بات کیا کر اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے عجب بات ہے یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے تیری مشقت زیادہ ہے تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے دعوت کے کام کو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی تیرنے سے مکہ میں تو پانی کا قطرہ نہیں پانی کا قطرہ نہیں زمزم کے سوا کوئی کونہ نہیں ہے تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیح دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے کھڑا بھی ہو سکتا ہے گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چھوڑا میں تھوڑی دیر آرام کرلوں اب اسے تیرنا ہے اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا اگر وہ تیرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائنجنگ مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا طویلًا طویلًا میرے نبی اے نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے جمعہ کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے نہیں اے نہیں فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تیرے لئے کوئی راحت نہیں ہے جب یہ آیت آئی ہے یَا اَيُّهَ الْمُدَّفِّرُ قُمْ فَأَنْدْرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالثِّيَابَكَ فَطَاحِرْ وَالرُجْزَ فَحْجِرُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرْ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹھ دے میرے آرام کے دن ختم ہو گئے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا میرے آرام کے دن ختم ہو گئے دوسرا کنارہ کب تک دوسرا کنارہ کب آئے گا دوسرا کنارہ ہے کیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آجاتا تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تُو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے اور رات کو پھر مجھ سے بات کر کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیرخانی ہوتا ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑھن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے نہیں ایمان لے ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا محکم بن تفیل نے مسیلمہ قذاب سے کہا یہ مسیلمہ قذاب کا سالار تھا کہنے گا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مذر کے سچے سے زیادہ پیارہ ہے ربیہ مسیلمہ کا قبیلہ مذر ہمارے نبی کا قبیلہ تو کہنے لگا اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مذر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر لیکن رات تیری میرے لیے ہے رات تیری میرے لیے ہے میرے بھائیو سوہ لاکھ انبیاء پس گئے پس گئے یہ سوہ لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشکت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہم مطا نصر اللہ ایسے زلزلے آئے ایسی مشکتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گئی دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار جن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکعت نفلیں گیارہ رکعت آٹھ نوافل اور تین ویتر اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکعت لیکن یہ پندرہ رکعت مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی گیارہ رکعت کبھی اس سے بھی کم کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو تابعین میں صحابہ میں بکسرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آدھا کی ہو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ انسانیت کا غم کڑھن ہے درد بے قراری ہے اور ان کے پیچھے دیوانا وار پھرنا ہے یہ انبیاء کی امتیازی چیز ہے رب انی دعوت قومی لیل ونہارا جو انبیاء کا انبیاء کی بندگی عبادت انبیاء کا ذکر انبیاء کی تسبع انبیاء کی تلاوت کیا ہے رب انی دعوت قومی لیل ونہارا یا اللہ دن رات میں تو تیری طرفی لوگوں کو بلاتا رہا یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کے پیچھے پھرتے دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا کسی سے ملاقات نہیں کروں بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیواریں اتنی اونچیں تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا دروازہ اندر سے بند تھا تو اچانک اذ تصور المحرام دو آدمی محرام میں کھڑے نظر آئے فَفَضْعَ مِنْهُمْ تو عدعوت علیہ السلام ڈر گئے یہ کہاں سے آگئے دروازہ اندر سے بند دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا تو یہ آئے کہاں سے تو وہ کہنے ہیں کہ لا تخاف اللہ کے نبی ڈرو نہیں خصمان بغا بعدنا ہم دونوں کا پس میں جھگڑا ہو گیا ہے آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں بھئی کیا جھگڑا ہوا ہے قَعِنَا هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَتٌ وَاحِدًا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ہے نِن نانوے بھیڑیں میرے پاس ہے ایک یہ مجھے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے دہود علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ ننانوے بھالا ظلم کر رہا ہے ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں سو پوری کروں تو یہ میرے پاس کہاں سے آگا ہے پھر اس وقت دعود علیہ السلام کو پتا چلا ہے یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ دعود تو کمرے بند کر کے عبادت کے لئے نہیں آیا تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جائے کر ساری رات بندگی کر کوئی منع نہیں لیکن دن دن میں دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے وگر میں نے کسی سے نہیں ملنا بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضی نہیں کرتا تو اس وقت پھر آگے توبہ کی اس غفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کردے آگے